منی لانڈرنگ کے الزامات غلط ہیں انشاءاللہ نیب حقام الزام ثابت نہیں کر سکیں گے گواہوں میں سے کسی نے میرا نام نہیں لیا بچوں کے اساسے الگ کر دیئے تو کیسے ان کا ذمہ دار ہوں شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس میں خود سے دلائل مقدمہ بغیر وکیل کے لڑنے کا اعلان کیا نیب روزیکیوٹر نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا ثابت وزیرالہ پنجاب کو طلبی کے گیارہ نوٹس بھیجے مگر وہ صرف تین قرطبہ پیش ہوئے ٹیکس ریٹرن جمع کرائی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کاروبار کیا تھا شہباز شریف سے ابھی جلابتی میں خریدے لندن فلیٹ بارے پوچھ کرش باقی ہے نیب کی اس ادا پر اپوزیشن لیڈر چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے نیب نیازی گرجو کے سامنے نہیں جھکیں گے ملک پر نالائک اور نائحل توڑا مسلط ہے لگی رہنمہ رانہ سناولہ کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاپ بولے شہباز شریف کے تمام اصاصے ڈکلیئرڈ ہیں شہزاد اگبتی گفتگو کوئی مانے نہیں رکھتی ہائی پرو فائل پیشی پر نیب کوٹ آئیں مریم اورنزیب نے کہا شہباز شریف کی گرفتاری انتقامی کاریوائی کے سوا کچھ نہیں حکومت گلگت بلتستان کے الیکشن ہائی جیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے احتساب سے بھاگا لیٹر سیاسی تحریک چلانے کی جرت رکھتا ہے نہ ہی اقلاقی جواز نیب نے شہباز شریف کو بے مثال اور لا سوال کرپشن کے باعث بابندے سے ناصل کیا وزیر اطلاق فیاضر حسن چوہان کا مسلم لیگ نون کے راہنماؤں کے بیان پر ردیابل بولے لیگی قیادت اپنے قائدین کی ہرائسمنٹ کرپشن بد دیانتی اور جالی ٹی ٹی کے کیسز کو سیاسی رنگ نہ دیں اپوزیشن لیڈر کی احتساب عدالت پیشی پر سفجے پاس تھی انتظامہ بیریئر لگا کر جوڈیشل کانپلیکٹ جانے والے راستے بلوگ آگے بڑھنے سے روپنے پر ایمو کالج کے باہر پولیس اور لگی کارکنان میں دھکم فیل مدھے شرسہ پرویز ملک کو کورٹ روم میں داخلے سے روپنے کی کوشش پر ترکلامی ہوئی خواجہ عمران عزیز سحیر شاکت برد چوزی شہباز کی حکومت انتقامی کاروائیوں کی شدید مضمت شہباز شریف سے ادھاری افجہتی کے لیے علی پرویز ملک غزالی سلیم برد جعوید مرزا خواجہ عاصف، عویز رغاری، بلال جاسین سمیٹ دیگر بھی جوڈیشل کامپلیکس پہنچے اور اس طرح کے ہاتھ کنڈے یہ جتنے مرزی استعمال کرتے ہیں ارناکہ فضل کرم سے نہ ہم درنے والے نہ چھکنے والے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے کیا یہ شہباز شریف جس نے دن رات محنت کی وہ اس سلوک کا مستحق تھا شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات پانچ اکتوبر تک ملتوی ابتدائی سمات پر حاضری موفی کی درخواست منظوری پر جوڑیریا شہباز کو واپس جانے کی اجازت جیل حکام نے حمصر شہباز کو بیماری کے باعث پیش نہیں کیا میڈیکل سرٹیفیکیٹ عدالت میں جمع کرا دیا جنرل سیکیٹری مسلم لیگ نون احسن اقبال کے مطابق سابق وزیراعظم نیا نواز شریف کل دوپہ تین بجے ہونے والے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کریں گے سابق وزیراعظم جکم اکتوبر کو پارٹی کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے بھی ویڈیو لنک خطاب کریں گے پارٹی کے اہم اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری کے باقی صورتحال اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی باتشیت ہوگی اجلاس میں پارٹی کی سینر قیادت اور صوبائی اہددار بھی شریک ہوں گے تلال چوہری نے تنظیم سازی کا جھوٹ بولا سابق ایم این اے آئیشہ رجب کے فون کر کے بلوانے پر گئے دونوں کا جھگڑا ذاتی ہے مسلمی گنون کی فیکٹ این فائننگ کمیٹی کی ریپورٹ پیش فائننگ ریپورٹ میں تلال چوہری اور آئیشہ رجب علی کے بھائی کے درمیان جھگڑے کا بھی انکشاف صوبائی قیادت کا تناظر پر کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کرونا سے متاثرہ نظام تعلیم کی مرحلہ وار بحالی پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کا پانچ اکتوبر سے بی ایکس آنرز ساتھے سمیسٹر کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان فیصلہ یونیورسٹی دینز کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا یونیورسٹی انتظامیہ کا ساتھے سمیسٹر کے طلبہ کے لیے ہوسٹس کھولنے کا بھی اعلان مقیم طلبہ کو فوری طور پر فیز اور واجبات ادا کرنے کی ہدایت جاری پنجاب کریکلم ان ٹیکس بوک بورٹ کی ناقص منطوبہ بندی نوی جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب نہ چھپ سکی لاکھوں طلبہ پریشانی کا شکار ٹیکس بوک بورٹ کے مطابق متحدہ علماء بورٹ نے تحال کتاب کی چھپائی کے لیے اینو سی جاری نہیں کیا خالی پلوٹ کے ٹیکس نہ دہندہ مالکان کے خلاف شکنجہ تیار سیکیٹری ایکسائز کا محکمہ کوپیٹیو اور ہاؤزن سسائیٹیز کو مراسلہ ارسال ٹیکس کلیکشن کے لیے خالی پلوٹ کے مالکان تک آن لائن رسائی پراہم کرنے کی ہدایت دی جی ایکسائز مسعود الحق ٹیکس بصولی کے لیے پوکل پرسن مقرر کروڑوں کما کر لاکھوں کا ٹیکس ہڑپ کر جانے والوں کی شامت پنجاب ریبنی آثورٹی کا بیوٹی پائلرز ریسٹرانڈز بڑی کوریئر سرویسز اور ہوتلز کی سیلز مونیٹرنگ کا فیصلہ مکمل ریکاوری کے لیے چاروں سرویسز کے آئی ٹی ایکسپرٹ کے لیے تیب تربیتی سیشنز کا آغاز متعلقہ شبوں میں الیکٹرونک انوائز مونیٹرنگ سسٹم کے ذریعے دیلی سیل مونیٹر کی جائے گی گراس ٹوٹ لیور پر خدمات کی پراہمی اور ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کا فیصلہ پندرہ عرب کی لاغت سے صحت مراکز کا قیام گلیوں کی تعمیر پراہمی آب اور نکاسی کے نظام کی اپگریڈیشن اور صاف پانی کی پراہمی جیسے منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا مچھلی سطح پر منصوبوں کی تکمیل کے لیے آدھے فنڈز وفاقی حکومت پراہم کرے گی شہر کا گیٹوے کہلانے والے سب سے بڑے لاری اڈر کا ماسٹر پلان تیار سٹیٹ آف ڈی آرٹ انتظار گاہیں فیس کالیکشن کاؤنٹرز کا قیام ٹف ٹائلز کی تنصیب کمرشل کامپلیکس جامعہ مسجد کی تعمیر شاپنگ ایڈیا بس ٹرمینلز کا قیام اور سیوریج لائنز اور ڈرینش کی بہالی منصوبے میں شامل منصوبے پر تین عرب سے زائد روپے خرچ ہوں گے ایڈی اے سٹی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ریوینیو کی تقرری چھ ماہ سے تاتل کا شکار ایڈی اے حکام کی غفتہ کے طبب اہام سیر خالی ہونے سے فائنانس دیپارٹمنٹ میں وصولیوں میں بڑا بریک تین سو اگزیمنیشن کیسز کی تکمیر میں تاخیر پہلے کس کے تین ہزار سات سو ستانوے چالان تہار پرنٹ نہیں ہو سکے وصولیاں نہ ہونے سے مالی بہران کا خدشہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں مزید سولہ طالب علموں کے کرونا کی تصدیق پندرہ ستمبر سے اب تک صوبے میں ایک سو پنتانس طربہ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے پانچ طالب علموں کا تعلق لاہور سے ہے سرکاری اور پرائیوٹ اداروں میں رینڈل سیمپلنگ کا عمل جاری کرونا سو پیس کے خلاف ورزی پر نو طالب علمی اداروں کے ایک اور پانچ طالب علمی اداروں کے ایک سے زائد کلاس رومز کو سیل کیا گیا جوڈیشن کامپلیکس کی پارکنگ سے عدالتی اہلکار کی موٹر سائیکل چوری بارداد کی سیسٹیوے پوٹج منظر ایام پر چور پارکنگ سے بہ آسانی موٹر سائیکل نے اڑا اہلکار نے تھانا اسلامپورا میں اندراجے مقدمہ کے لیے درخواد دے دی ادھر چوروں نے محنت کشتے رکشے کو بھی نہیں چھوڑا اسلامپورا کے علاقے حیرو پاک سے چور دھکا لگا کر رکشہ چوری کر کے لے گئے پولس نے تحال مقدمہ درچ نہیں کیا شہر میں جالی پسٹول والے ڈاکو بھی آگئے جوہر ٹام میں خاتون سکول ٹیچر کو ڈاکو نکلی پسٹول سے لوٹ کر فرار ہو گیا بارداد کی سیسٹیوے پوٹج بھی منظر ایام پر آگئی پولس نے تحال مقدمہ درچ نہ کیا تھانہ ریس پورس کی حدود سے شہری کی تشدد زدہ لاش برامت پولس نے موقع سے شواہی دکھٹے کر کے لاش مردہ خانے منتقل کر دی مکیر رہنما کے احبا اور ادم تحپوت کی فضا کے خلاف وکلا کا احتجاج پنجاب بار کانسل کی اپیر پر لاہور ڈیریجن میں مکمل ہر تال مکلہ کا عدالتوں بھی پیش ہونے سے انکار بے بنیاد اور جھوٹے الزامات گلوکار علی زفر کی درخواست پر میشہ شفی سمیت دیگر کے خلاف سرائبر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ایف آئیے سائبر کرائم ونگ میں درج کی مقدمے میں فریحہ آیوب، لینا غنی، ماہم جابیت، افرت عمر سمیت، حسین الزمہ، علی گول بھی نامصد مقدمہ دو سال کی تحقیقات کے بعد سوشل میڈیا الزامات غلط ثابت ہونے پر درج کیا گیا ہائی کورٹ نے عدلیات کی قیمتوں میں اضافر کے خلاف درخواست پر سمار درخواست گزار کی دواو کی قیمتوں میں دو سو باسٹھ پیسٹھ اضافر کے خلاف قانونی احترازات پرباد جسٹس جواد حسن نے درخواست ناقابل سمار کرا دے کر مسترد کر دی جان بچانے والی عدلیات کی قیمتوں میں اضافر کے خلاف دوسری درخواست پر جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سمار کی عدالت نے پنجاب حکومت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے جواب طلب کر لیا وارڈنز کا ٹرافک کنٹرول پر دہان کم چالان پر زیادہ ہے جولپن اہلکار بھی گشت کے بجائے ٹولیوں کی صورت میں شہریوں کو دراتے دھمکاتے اور حراسہ کرتے ہیں پنجاب کے وزراء اور عراقین اسمبلی کی وزیرالہ کے سامنے شکریہ کامبار اسلام بزارکہ فورسز کی کارکردگی پر اظہار برہمی کہاں بہت ہو گیا دو سالوں سے برداشت کر رہا ہوں ادارے درست ہو جائے ورنہ سخت ایکشن لگا پنجاب یونیورسٹی سینٹ میں الہکا کالجز کے پرنسپلز کی نشستوں پر الیکشن کائنکات چھ پرنسپل تیس سال بعد سینٹرز منتخب لاہور کے پانچ کالجز کے پرنسپلز سینٹرز بن گئے سبائی وزیر سہت کی کرونا ویکسین کرنیکل ٹرائل ٹیمز کے وفت سے ملاقات کرنیکل ٹرائل کی منصوبہ بندی اور جاری پیش رکھ پر بریفنگ دی گئی ملاقات میں کرونا ویکسین ٹرائلز کے لیے تین ہزار ازاکاروں کے نمونے جمع کرنے کا فیصلہ وفت میں چائنہ سے آئی ڈاکٹر ڈاکٹر غزالہ پروین پروفیسر حسن عباظ زہیر اور ڈاکٹر حسین جانفری شامل ہیں کمیشنر لاہور صلفتار احمد گھومن شہر کے ٹرائفک مسائل کے حل کے لیے متحرک اجلاس میں ٹیپا کو سڑکوں کی ٹرائفک کاؤنٹ کرانے کا حکم سڑکوں کی تعمیر اور بحالی ٹرائفک کاؤنٹ سے مشروط ہوگی کمیشنر لاہور نے ٹیپا کو شملہ پہاڑی کا ٹرائفک دیزائن پالو اپ گلبرد کے ایک چھوٹی روڈ کو ون بے کرنے کے لیے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گلبرد کے کمیشنر لاہور دانش افضار کی زیر صدارت انصدادے دینگی مہم اجلاس شہر میں دینگی کے مشتبہ کیسز رپورٹ ہونے پر ڈی سی نے ٹیموں کو مزید متحارک ہونے کی ہدایت کر دی دینگی لاہور برامدگی پر سخت ایکشن لینے کا حکم بھی جوارے کیا اجلاس نے متعلقہ افسرانے گزشتہ روز کی دینگی سرگرنیوں بارے تفصیلی بریفنگ دی حکومت نے ہوش کے ناکھوں نہ لیے تو دسمبر میں آٹھا بہران مزید زنگین ہو جائے گا پاکستان فلور میلز اسوسییشن نے حکومت اور عوام کو خبردار کر دیا سالانہ اجلاس عام سے خطاب میں گروپیڈر آسم رزا نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ گندن کی جو قیمت دسمبر میں ہونا تھی وہ جون میں تیہ ہوئی حکومت جی آئی جی رپورٹ چھوڑ دے اور زمینی حقائق پر آئے آسم رزا نے مزید کہا کہ ملک میں پندرہ لاکھ نہیں تیس لاکھ ٹن گندن کی قلت ہے مسلسل اٹھاروے سال لہور چیمبر الیکشن میں کامیابی پر پی آف فاؤنڈر آلائنس کا جرشن منٹ گنپری مارکٹ کے تاجیروں کا فاتح رکن شاہد نزید کا شاندار استقبال رول کی تھاپ پر تاجیروں کے بھگڑے مٹھائی بھی تقسیم کی تاجیر رہنما کا حمایت کرنے پر تاجیروں سے اظہار تشکر ادھر کامیابی پر پی آف فاؤنڈر آلائنس کا شاہ علم مارکٹ کے تاجیروں کا اظہار تشکر پنجاب یونیورسٹی سینٹ میں الہاق کالوجز کے پرنسپلز کی نشستوں پر الیکشن کا انکات